اسلام علیکم میں ہوں سید آئشہ ناز اور آج ایک حساس معاملے کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہیں دو برادر اسلامی مالک کے آپس کے تعلقات اور اس میں کشید کی پائی جا رہی ہے اس سے پہلے خطے میں جو جو پروکسی وارز چلتی رہی ہیں جس انداز میں کولڈ وار ہم نے دیکھی وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے تانے بانے بیکڈراب بہت کچھ جاننا بہت ضروری ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اور پاکستان کے معروضی حالات کے تناظر میں بھی اب کوئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں سرحت پار سے ایران کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا ہے پاکستانی ٹیریٹری میں اس کو لے کر اب جتنے بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں یا جو بھی تھیریز اس وقت مارکٹ میں ہیں ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر ایک لوجیکل انیلیسز ہو اور اس کے لیے جنرلٹائر غلام مصطفیٰ منتاز دفاعی تجزیہ کار میں ساتھ موجود ہوں گے صحافتی برادری کے بڑے بڑے نام میں ساتھ موجود ہیں نیک ناجی صاحب ادنا آنادل صاحب رانا مبشر صاحب جبکہ آئینیوہر ابوزر سلمان عازی جو کہ انٹرنیشنل فیرز جو ہیں ان پر بھی دسترز رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے شو میں آج موجود ہیں تو قصہ یوں ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے معاملات پہلے ہی گھڑ پڑ تھے ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستانی حکومت کو شکایات تھی افغان حکومت امارات اسلامیہ اس کا اس طرح نوٹس نہیں لیتی تھی لیکن ایران کے ساتھ معاملات کی نویت کچھ مختلف ہے وہاں پاسداران انقلاب ہیں اور ان کی بھی ایک ہسٹری ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی پاکستان کو باقاعدہ طور پر قبول کرنے والا ملک مارز وجود میں آنے کے بعد وہ ایرانی تھا لیکن اس میں بہت سے اتار چڑھا ہوا ہے لیکن یہ چھڑخانی یا یہ حملہ پہلی بار نہیں کیا گیا ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے لیکن اب کی بار حالات ماضی سے کافی مختلف ہیں سو اس کا میکنیچوڈ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے جنرس صاحب آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا آپ بتائیں کہ ڈپلومیٹک چینلز ہونے کے باوجود ایران نے سرحت پار کرنے کا جو رسک ہے وہ کیوں لیا ریڈ لائن کروس کیوں کی دیکھ ایک بیکڈروپ ہے سارے مسئلے کا جو ہوا ہے اس میں اور بیکڈروپ میں ایران اس وقت انڈر پیشر ہے بہت زیادہ اور پیشر اس پہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے جو سپورٹڈ گروپ سے ہیں چاہے وہ ہوتیز ہیں چاہے وہ آپ کہہ لیے یہ ہماس میں بہت زیادہ سپورٹ ہیون کی اس طرح لیبنان میں سپورٹ ہیون کی رسول اللہ کی تو وہ انڈر پیشر ہیں کیونکہ اگر وہ پروفارم نہیں کرتے وہاں پہ یہ جو گروپس ہیں جس طرح سے ایران اس وقت ایک اہمیت اختیار کر چکا ہوا ہے تو ایران کو پھر کیا بنے گا دوسرا ایران کے اوپر مغربی دنیا کا دباؤ ہے بہت زیادہ وہ بھی اس کو پر ایک ایسے ہے اس کے اوپر تیس طرح اوپر نیچے چاہنے ایک واقعات ہوئے ایران کے اندر جس میں کافی ڈیٹس ہوئی ہیں اب ایران نے اس سب کو بھی سنبھالنا ہے اور اس چیز کو بھی سنبھالنا ہے کہ اس کے ایران کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کی سیاست ظاہر کام نظر آتے رکھیں زیر سرفس بہت زیادہ آتم بھی ہے اس میں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص تحقیق طور میں ملوانے کے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ کر دیں گے اور شاید پاکستان اس پہ زیادہ ریعکٹ نہیں کرے گا جو انہوں نے کیا اس کا ریزلٹ تو یہ ہے کہ ایک دو بچے میں خیال ہے شہیدو اور ایک خاتون شہیدو اور ایک گھر تباہ ہوا ہے زخمی بھی ہیں ایک مسجد کا بھی بتایا جا رہا ہے اس کو بھی نقصہ جو نشانہ جو بنایا جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں کیونکہ پاکستان وہ واحد ملکہ جیس نے ایران کی باقیدہ سپورٹ کیا ہے اگر اس تیررزم ایران کے اندر جو بہت بڑے دہشک گرد گروپ جو کردہ تھے ان کے جو رہنما تھے ان کو پاکستان کے وجہ سے ہی ایران کو کامیابے ہی ان کے خلاف پاکستان نے ایران کی بہت ہے اخوانستان میں بہت کی ہے یہ بھی اخوانستان کو پتہ ہے اس چیز کا پھر پاکستان نے بہت سارے جو معاملات ہیں جس کے سرفس پہ بات نہیں آتی ایران کی وہاں بھی بہت زیادہ مدد کی اور ایران شاید سمجھ نہیں پایا کہ بھئی پاکستان کے ساتھ تعلقات کی ضرورت جتنی پاکستان کو ہے اس سے زیادہ ایران کو ہے اب جب اس نے یہ کام کر لیا تو خیال یہ تھا کہ پاکستان بہت سٹرونگی ریائٹ کرے گا اس کا فائدہ کس کو ہوگا ایران کو یہ بھی خیال تھا کہ اس کی وجہ سے شاید جو مسلم ممالک ہیں جنگے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہیں اللہ کا شکر ہے وہ اگر سامنے کھل کے سامنے آتے ہیں تو ان کی جو اثر پڑے گا وہ مشتر کے وسطہ میں پڑے گا وہ بھی ان کو اور پھر یہ بات بھولیے کہ جا شنکر یہ جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے یہ چند دن پہلے ہی میں وہاں سے اکر آئے ہیں اور ایران کا اور بھارت کا نیکسس کوئی نیا نہیں ہے مکل گوشن یادف تو آپ کو یاد ہو بشری یادوی وہیں سے آیا پھر وہ بہت بڑا ایک ٹیررس جو پکڑا گیا تھا جس کو بھی تا پتہ نہیں کہاں پر ہے جس کو بقیدہ ایران نے کلیم کیا اگر آپ کو یاد ہو جب دبائی میں پکڑا گیا تھا تو اس کو ایران نے کلیم کیا تھا اور ایران نے کہا یہ ہمارا شہری اس کا پاسپورٹ بھی ایرانی تھا وہ حالانکہ وہ پاکستان کا شہری بھی تھا پاکستان کے اندر مخت جرائم ملافص بھی تھا میں اس لیے بتا رہا ہوں عبد المالک ریکی کی ریکی کو تو میں نے پہلے بتا دینا آپ کو میں کراچی کا بلوچ تھا زہر بلوچ پتہ نہیں کیا اس کا نام ترشیس کا زہر بلوچ تو جی 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 اس کا پاسپورٹ دبی دوائی سے پکڑا گیا اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا یہ ایران نے بقیدہ سے وہ کلیم کیا تھا اچھا تو اب جو ریکشن پاکستان کی طرف سے آیا میں یہ دیکھ رہا تھا رات کو بڑی لیٹ دبی خبر آئی ہے تو عام طور پر یہ کہ جنگوزم ہونا ہم تروار پکڑنے میں چٹ جائیں ایران پر کہ یہ طریقہ معاملات کو حل کرنے کا پاکستان نے وہ کہتے ہیں نا پاکستان نے بڑے سوچ کے سمدھاری سے پہلا سٹپ اٹھایا ہے کہ دپلومیٹک ریلیشنشپ کو جو انہوں نے ڈرار ڈاؤن کر دیا پیچھے ہمارے ایمبیسٹر پاپس بڑا لیا گیا ہے جو ان کے بیسٹر پھان گئے ہوئے ہیں ان کو کہہ دیا کہ آپ تشریف نہ لائیں اس دوران ان دونوں مالک میں قدر مشتق جو چیز یہ ہے نا کسٹانی مالک ہم ہے ہی ہیں ہمیں ایک ساتھ بارڈر بھی ہے ہمارا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاپس میں چین چین نے بقیدہ ان کے میڈیا نے بھی خبر دی ہے چین نے دونوں ملک سے کہا ہے کہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائے سارے سے ہاں تحمل کا مظاہرہ کریں لیکن ماضی میں بھی پاکستان تحمل کا مظاہرہ کر کے رسپونس دیتا رہا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہو جو آپ نے مقاصد بتائے وہ یہ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں لیکن رانس صاحب اگر یہ کشید کی بڑھتی ہے ایران اور پاکستان کی خدا نخواستہ بھی تو کیلکولیٹڈ پاکستان کا رسپونس ہے پاکستان کے حالات بھی اسی کے متقاضی ہیں اگر کشید کی بڑھتی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا دیکھیں دو تین چیزیں ذرا ذہن میں ضرور رکھیں ایک تو جب یوکرین کی وار پہ سب لوگ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور سارے دنیا کی آنکھیں نظریں اس طرف لگی ہوئی تھی تو ایک پہ نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے بیٹھن ہماس اور ایسرائیل اور اٹنشن یوکرین سے ہٹ کے اس طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ایک اور جو کیونکہ اب وہاں سے اٹنشن اگر ڈائیورٹ کروانی ہے تو پھر ایک ایسا ملک جو کہ برادر ملک ہو جس کے ساتھ جو بارڈر ہو جس کو پیس بارڈر کا نام دیا جاتا رہا ہو اور جس کے دونوں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جو ہے ویسے تو ساری دنیا میں اسی طرح ایران میں اور پاکستان کا ڈی جی ملٹری آپریشن جو ہے وہ تو ایک فون اٹھاتے ہیں اس میں دوسری بیل بھی نہیں جاتی تو وہ ایک دوسرے سے باتچیت کر سکتے ہیں اور وہ انہوں نے بھی بات بھی بات ہوں چند دن پہلے ہی ان کے سکریٹ ڈائلاغ ہوئے ہیں پاکستان میں ان کے تو کئی دفعہ بھی وہاں پہ کئی بھی دفعہ بھی ایشوز ایسے ہوئے ہیں وہ آپس میں باتچیت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جناب کوئی اتنا آہ یو نو ایڈوینچرزم کرنے کی کوشش کی گئی ہو کسی بھی جانب سے چاہے ایران ہو چاہے پاکستان ہو کبھی نہیں ایسے ہوا ٹھیک ہے ہوتے رہے ایک دکا واقعات because the border line is so porous border ہے اس کو آپ 100% secure نہیں کر سکتے ہیں but یہ جو step لیا گیا ہے اس میں we have to ہمیں اپنی sovereignty کو بھی تو مدے نظر رکھنا ہے نا here a nuclear state اگر اسی طرح اگر ہم اجازت دیتے رہیں گے اپنے neighboring countries کو کہ جس کا دل چاہے آ کے تھے خالہ جیدہ ویڑا بڑا لوے تو پھر تو یہ کشو بن جے گا پھر تو ادھر افغانستان جو ہے پہلی تیار بیٹھا ہوا ہے ایران نے یہاں پہ جو بھی کہا یہاں سے جو intel ملی اس کو انڈیا سے جو بھی گے وہاں سے لوگ انہوں نے جا کے جو intel دی وہ چیک تو کر لو پہلے you can always pick up the phone and talk to us ٹھیک ہے the iranians could have done that ٹھیک ہے ابھی recently تھوڑا عرصہ ہو ہے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا پاکستان میں iranian ambassador اس کو میں نے interview کیا and he was like you know کہ we want to do this we want to go for trade and we want to have like like a like a smooth relationship with us you know آپ پیپ لائن آ رہی ہے گیس کی تو we were talking about you know interactions ٹھیک ہے we were talking about financial benefits ٹھیک ہے تو اگر اگر اس طرح کے ایڈونچرزم iran کرتا ہے تو this is like a very irresponsible behavior ٹھیک ہے چلے ابھی ٹھیک ہے پاکستان کا جو response ہے وہ تو ابھی تک ہم نے نپات اللہ دیکھا ظاہرہ جو حالات ہیں عالمی سطح کی بھی اور خطے کی بھی اس کی تناظر میں تو ایسا ہی response ہونا چاہیے آئندہ آنے والے لیکن سفارتی سطح پر کون کون سے چینلز اس وقت بروے کار لائے جا سکتے ہیں ادنان عادل صاحب لیکن سب سے بڑا تو چین ہے اس نے پہلے experiment جاری کر دیا ابھی تک کسی دوسرے ملک نے اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا ہے کم سے کم میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی مسلمان ملک نے اور اجازت دے ایک سیکنڈ جی حسن نصرلہ حضب اللہ کے جو وہ کوئی فیک نیوز دیکھیں اس میں تو چین کا بہت اہم رول ہوگا جیسے چین نے سعودی عرب اور ایران جن کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہمارے تو شاید اتنے خراب نہیں ہیں جتنے سعودی عرب اور ایران کے تھے ان کے درمیان تو بالکل سفیر ہی موجود نہیں سفارت خانہ ہی موجود نہیں تھا تو ان کے درمیان انہوں نے ایک مذاکرات کروا کے صلح کروائی اور پھر ان کے صفارتی تعلقات بحال کروائے تو اسی طرح چین جو ہے وہ ایران کے بھی بہت قریب ہے اور پاکستان کا بھی بہت گہرا دوست ہے تو وہ ہمارے بیچ میں پسے پردہ ڈپلومیسی میرا خیالہ شروع ہو گئی ہوگی سفارتکاری کرے گا اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے گا مجھے لگتا ہے کہ ایران کے اندر بھی ڈیویئن ہے ایران میں ایک ان کی سفارتکار کمیونٹی ہے جو کہ ڈپلومیٹک چینل سے بات جیسے کہ ہمارے ساتھی رانہ مبشر کہہ رہے ہیں انہوں نے انٹرویو کیا تھا سفیر کا اور وہ بہت سے ان کے ارادے تھے کہ یہاں پر کس طرح ہم اپنے تعلقات کو فروغ دیں ہماری دھائی ارب ڈالر کی باہمی تجارت ہے اور ایجنڈا یہ ہے کہ اسے پانچ ارب ڈالر تک بڑھائے جائے اس کا کئی دفعہ اعلان ہوا ہے اور اس ٹرائک سے چند گھنٹے پہلے ہمارے نگران وزیر آزم انوار کاکڑ صاحب وہ ڈیووز میں ان کے وزیر خارجہ سے ملے تو اس میں تو کوئی ایسا انڈیکیٹر انہوں نے نہیں دیا انڈیکیشن نہیں دیا تو اب یہ ہے کہ جو ان کے پاسدارہ نے انقلاب ہیں وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہیں اور شاید ڈیپ سٹیٹ سمجھی جاتی ہے احران کی ان کا رویہ اور شاید ان کی جو ڈیپلومیٹک کمیونٹی ہے جو ان کا فورن آفیس ہے اس میں شاید کوئی ڈیورجنس ہے اختلاف ہے بارحال یہ ان کا داخلی معاملہ ہے ہمیں تو جو اس وقت انہوں نے کام کیا ہے ہمارے عوام کے جذبات تو بڑھ کے ہوئے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بلکل اسی طرح جواب دیا جائے جو کچھ کام انہوں نے کیا ہے اسی طرح ہم بھی سٹرائک کریں جیسے بالا کورٹ پر سٹرائک ہوئی تھی تو ہم نے جواب دیا تھا تو اب یہ جو ہمارے ویسے یہ ہے کہ انڈیا سے تعلقات میں اور ایران سے تعلقات میں خاصا فرق ہے اس لیے ہمارا رسپانس بھی فرق ہو سکتا ہے لیکن بارحال لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سوفرنیٹی کی حفاظت کریں اور اب انہوں نے ایک رستہ ہمیں دکھا دیا ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ان کو شکایات تھی کہ یہاں سے کچھ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کے اندر اور ان کے وہاں پہ دہشتگردی کی کچھ وارد آتے ہوئی ہیں پندرہ دسمبر کو وہاں پہ پولیس پیشن پہ حملہ ہوا بہت سے پولیس ان کے جوان جو ہیں وہ اس میں جاں بھاق ہوئے اس سے پہلے قاسم سلیمانی کے برسی کے موقع پہ کوئی ان کا وہ تھی چہلے امیہ برسی اس میں کافی لوگ وہ ہوئے مارے گئے دہشتگردی کے حملے میں تو ان کو شکایات تھیں انہوں نے بجائے اس کے کہ پاکستان سے مل کر اسے سورٹ آؤٹ کرتے ہیں انہوں نے خود سیکشن لیا ہاں لیکن پاکستانی آثورٹیز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے ایرانی وفد نے حال ہی میں دورہ کیا پاکستان کا اور حکام سے ملے بھی لیکن جو ان کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی حکام نے ایرانی حکام کے تحفظات کو نظر انداز کیا ہے جی تو اب یہ ہے کہ ہماری بھی تو شکایات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو اسکریت پسند گروہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں ان کو ایران سے بھی مدد مل رہی ہے ایران میں ان کے ٹھکانے ہیں کلبھوشن یادیف کو ہم نے پکڑا وہ ایران سے آپریٹ کر رہا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو را ہے یا انڈین انٹیلیجنس ہے وہ ایران کی ٹیریٹری استعمال کرتی ہے پاکستان کے خلاف تو ہماری بھی ان کے خلاف شکایات ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ایسا ہی ایکشن جو ہے وہاں پر کر سکتے ہیں چلیں یہ نا ابوزر سے جان لیتے ہیں عالمی قوانین کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ جب بھی ہماری جھڑپے ہوتی ہیں تب بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ عالمی برادری کیا ری ایکٹ کرے گی اگر پاکستان بھی ویسا ہی عمل کرے اب جو ایران نے کیا اس کے حوالے سے عالمی سطح پر کیا میسج جائے گا سپیشلی اگر ہم افغانستان اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کے تناظر میں دیکھیں اس سارے معاملے کو ابوزر ایک چیز یہاں پہ کلائی فائر نہ کر دوں یہ جو میڈیا میں شور مچا ہوا نا میزائیل فائر کیا ہیں ایک برسٹک مزائیل فائر کر دی ہیں بہت ایسی ہی راکٹس فائر ہوئے ہیں راکٹس ہیں ہاں ان کو نوے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے جی دیکھیں یہاں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ یو این کا جو چارٹر ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل ٹو سب آرٹیکل فور ٹو فور جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ کلیری لکھا ہو ہے کہ جتنی بھی میمبر سٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور پولٹیکل انڈپینڈنس ہے اس کی ریسپیکٹ کریں گی اس کے اندر آپ کی باؤنڈری کے اندر انٹروجن جو ہے وہ کوئی بھی سٹیٹ نہیں کر سکتی تو اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر سیلف دیفنس میں وہ سٹیٹ ایکٹ کر سکتی ہے اور اس کو انٹرنیشنل لاؤ اس چیز کی اجازت دیتا ہے اگر کوئی سٹیٹ اس چیز کو وائلیٹ کرتی ہے تو پھر آپ کے پاس فورم ہے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کا بھی ہے اور جنرل اسمبلی کا بھی ہے اس میں کافی ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جس میں سٹیٹس کی اوپر سانکشنز بھی امپوز ہوئی ہیں فور وائلیٹنگ آرٹیکل ٹو فور آف دی یوین چارٹر لیکن اس میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی دیکھیں یوین کا جو چارٹر ہے نا وہ ہیلپ صرف انہی سٹیٹس کو کرتا ہے جن سٹیٹس کو نورمالی یونائٹی نیشن کو کنٹرول کرتی ہیں جو انٹرناشنل لاؤ ہے اس میں بھی میرے خاص اب کارل مارکس وائلی تھیری اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ ہیلپ صرف پاورفل نے دیکھا امریکن نیوی سیلز انٹرڈ انٹو تیریٹری آف پاکستان اسامہ بن لادن کو انہوں نے ہنڈ ڈاؤن کیا یہاں پہ اپٹ آباد سے اس پہ کمیشن بنا ہمیں نہیں پتا اس کمیشن کا کیا ریزیلٹ آیا کیا اس کی ریپورٹ تھی پھر اس کے بعد سلالہ چیک پوسٹ پہ امریکن فورسز پاکستان انڈیا کو ہم نے دکھایا کہ ہماری جو سوبرینیٹی ہے وہ کمپرمائز ہم نہیں کر سکتے اور جہاں تک ابھی کی بات یہ ہاں پہ دیکھیں آپ کنکریٹ ریاکشن دینا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو ہم کنڈون نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی آئے اور ہماری انٹیگریٹی جو ہے تیریٹوریل اس کو انفرینج کرے اور آ کے یہاں پہ ہم ہنڈ ڈاؤن کر رہے ہیں ہمارے خلاف جہاں سے وہاں پہ ایکشن ہو رہے ہیں یہ طریقہ کار نہیں انٹرنیشنل اللہ میں نہیں ہے تو پاکستان کو سٹرونگ ریاکشن دینا چاہیے اس پہ سٹرونگ ریاکشن دیں گے تو فیوچر میں اس پہ یہ والی واقعات ریپیٹ نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے کیونکہ ہماری ایک سٹیٹ ہے اس کی اپنی انڈیپنڈنس ہے بڑی مشکل سے ملی 1947 میں تو ہم اس چیز پہ کوئی مشکوک ہے انیق ناجی صاحب 24 آرز میں تین مسلم کنٹریز کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے ریونج کے سسلے میں جو پچھلے ہفتوں میں ان کی ٹروپس پر سیویلین پر اٹیک ہوئے ہیں ایران نے صورتحال میں ایسا کرنے کیونکہ کیا جب دوسری طرف پروکسی وار میں ادھر مصروف ہے مینوائل ابھی کہا کانفریٹ ریکشن دینا چاہیے پاکستان کو ریویو کرنی چاہیے اپنی پولیسی ریکارڈنگ ایران آپ نے درست کہا کہ ایران اس وقت جب سے خاص طور پر غزہ والا یہ ٹرجڈی شروع ہوئی ہے ایران ایک پھر خوتی وہ جو قبائل کے اٹیکس ہے ایران مغرب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے رشی سونک ہو یا ڈیویڈ کیمران ہو انہوں نے ایران کا نام لے کر بقاعدہ الزام آیت کیا ہے کہ یہ حملوں کے پیچھے ہے شیل کمپنی نے اپنے جو روٹس ہیں وہ بھی تبدیل کر لی ہیں ایران جو ہے دیکھئے منظر میں چونکہ پاکستان امریکن وہ سمجھتے ہیں کہ امریکن کیمپ میں ہیں تو ممکن ہے کہ وہ بھی کوئی پس منظر رہا ہو لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ہوا ہے اس کا ردی عمل ہمارے ہاں جو آ رہا ہے اس میں دو طرح کے ردی عمل میں آپ سے گزارش کروں ہوتا یہ کوئی ایکشن فلم نہیں چل رہی یہ کوئی ڈراما نہیں ہے یہ جو پاکستان نے جواب دیا ہے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے سفارتی گراؤنڈ پر جتنا شدید احتجاج ہو سکتا تھا وہ پاکستان نے کر دیا اور یہ بالکل درست کیا ہے یعنی سفارتی محاذ پر وہ سب جانتے ہیں کہ capability ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کتنے ہمسائیوں سے بگاڑ کر رکھیں گے یعنی بھارت ہے افغانستان ہے ایران ہے ان کے ساتھ بھی تو پھر کونسی آگے ہم stability اپنے لیے سیریسلی دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ میں کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے پہلے بھی جب یہ اپنی جو ویزا فری انٹری کھولی ہے 33 ملکوں کے لئے اس میں سعودی عرب شامل ہے تو اگر ان کی تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں اور چین کا اس میں مرکزی کردار رہا ہوا ہے تو ہمارے کون سے ہماری تو بیک گراؤن بھی نہیں ہے تو چین فرنٹ پہ آ چکا ہے اور چینی ڈیپلومیسی بہت ڈیپ ہے یہی ایک سین راستہ ہوگا اس پہ اس طرح کا ردی مولا جات والا کے بجائے تحمل کے ساتھ بات آگے کی جائے غلط فہمیہ جو ہیں وہ ان کو دور کی جائے تو یقینی کیسے بنائے کہ آئندہ ایران کی طرف سے ایسی حرکت نہیں ہوگی دیکھئے اس کے لئے جوائنٹ کوئی نہ کوئی میکنزم ہوگا نا دونوں ملک اگر بیٹھیں تلاش کر سکتے ہیں چینی اس میں مدد کر سکتے ہیں اور بجائے اس کے ہم اگرین میں کہوں گا کہ ہر بات میں ایڈوینچر کرنا اس کا جواب نہیں ہوتا ہمارے جو رشتے رہے ہوئے ہیں ہم فوکس ادھر کیوں نہ کریں جو ایکنومک انٹریسٹ دھون سکتے ہیں جن سے ہم دونوں کو فائدہ ہو موجود ہے پاکستان کی مسالیت یا سمجھداری کی نا اس کو کمزوری کی قوموں کی زندگی میں وقت آتا ہے جب قومیں ان چیزوں سے پیسے اٹھ کے سوچنا پڑتا ہے مجھے میں اطلاعات کی بنات بات نہیں کر رہا لیکن جو انڈسٹیننگ ہے پاکستان اس کا جواب تو دے گا جواب دے گا اور جواب دینے کا طریقہ شاید وہ نہ ہو جو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے اس لیے پوائنٹ اٹھ کیا تھا میزائل کی فائرنگ اور راکٹ کی فائرنگ بڑا فرق ہے بڑا زمین اسمان کا فرق ہے پر ہیپس سون کا میڈیا میزائل ریپورٹ کر رہا ہے اور ہم یہاں پہ دو راکٹ سو انفائیڈ پڑے ہیں دو انفائیڈ پڑے ہیں دوسرے رد عمل کی کر دوں وہ جو رد عمل ہمارے ہاں ایک جو بڑا تکلیف تے رد عمل دیکھنے کو مل رہا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پر خوشیان منا رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس پر تانہ ذنی کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اٹیک ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے اس پہ جی ایٹی کیوں نہیں بنتی اچھا اس بات کو جواز بنا کر بڑے بڑے صحافی یہ مطالبہ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں ابوزر کی بات سے سو فید اگری کرتا ہوں کہ یہ کسی ایک جواز کا مسئلہ نہیں ہے کسی ایک لیڈے کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ پاکستان کا ہے نا پاکستان اس کے بعد کیا ہو گا اس کے بیچ میں اور کیا نیکسز جو ہے نا میں نے پوائنٹ اٹ کیا تھا بہت اپنی بات نہیں کر رہا جائے شنکر ہو کے آیا وہاں سے بھارت کا اور ایران کا نیکسز بہت پرانا ہے بھارت ایران کے کہنے پہ بہت کچھ کرتا رہا ہے ایران بھارت کے کہنے بہت کچھ کرتا رہا ہے اس قطعے میں قوادر ایک اور برا سور پوائنٹ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اچھے لیکن تعلقات منقطع کرنا کیا آرزی حل ہو سکتا منطقہ نہیں ہوئے نہیں کر سکتے کر سکتے کر سکتے ہیں پاکستان لیکن فائدہ کس کو ہوگا جائر ہے جو کہا میکنزم موجود ہے جسا بھی ایرانہ صاحب بھی فرمارتے ہیں چند دن پہلے ہی ہمارے سیکرورٹی ڈیالوگز ہوئے ہیں پاکستان کا ایران کا چند پہلے ہوں بہری مشکے بھی ہوئی ہیں بہری مشکے بھی ہوئی ہیں موجود ہے پاکستان کا ایران کا اور اس کے اندر کچھ ہوا ہے اگر کوئی ایسی بھی انٹل ہے جو بات ویسے نہیں کی جا سکتی تو دونوں ڈی ڈی ایم او آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں موجود ہے پاکستان کا آلیڈی وقت نہیں کر رہا ہے اس کے بارے پاکستان سے چھیک ہے کہہ رہے ہیں آپ پہتے ہیں کہ ساتھ یہاں ڈی ڈی ایم او ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ تو ایک کالوے ہوتے ہیں چھیک ہے آپ کی ہائی سکرولی ایجنسیز ہیں آپ کی وہ ان کانٹیکٹ ہے جو اس کو ایسے ہم کانکلوڈ کر سکتے ہیں جیسے جنرل صاحب نے ایک پیڈکشن کی ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں تناظر میں وہ بھی بہت نازک صورتحال ہو سکتی ہے لیکن ایران کے ساتھ کشید کی کا معاملہ بھارت کے ساتھ کشید کی افغانستان کے ساتھ کشید کی سے مکمل مختلف ہے تو اس کے لئے جزمہ دار کا عیادت ہے ان کو اب مل کر بیٹھنا ہوگا کہ نپا طولہ رسپونس صورتحال میں یا بہترین رسپونس کیا ہو سکتا ہے چائنا بھی صورتحال میں ایکٹیو ہے لیکن اس کا کردار کہاں تک ہوگا آنے والے دنوں میں یہ تیہ ہو جائے گا باپس آتے ہم ایک برے کی بات اچھا بجائی ہے کہ ایرانی اتھارٹیز غلطی تسلیم کرے ہیں ان کی جانب سے یہ بار بار کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی سرزمیر میں پاکستانی شہری کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ دشت کردوں پر یہ اٹیک کیا گیا ہے جل صاحب اس پر اگر آپ مزید کلیریٹی دے سکیں پاکستانی حالات کے تناظر میں جو ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ آگے جا کے تناظر کیا روح اکتیار کر سکتا ہے تو کیپنگ ان مائنڈ کیا الیکشن ڈیلے ہونے کا پاکستان میں ہے خطشہ موجود اللہ نہ کرے ایسا ہو کوئی مجھے نہیں امید کیسی ہوگا کیونکہ پاکستان کے رسپانس میں یہ چیز شامل ہے کہ کیسے حالات کریئیٹ نہ ہو جسے پاکستان کے اندرونی حالات کا بگارڈ پیدا ہو نمبر دو چین کی طرف جب سٹیٹمنٹ رہی تو اس کے بیکڈران میں بہت کام ہو چکا ہوا تھا چین کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بگارڈ پیدا ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا اس خطے میں یہ دونوں ملک تو آپس میں لڑیں گے ہی اور سے پہلے آپ دیکھئے کہ امریکہ نے ایران کی اور عراق کی آرسا جنگ کرائی دونوں ملکوں تباہ کر دیا اب پاکستان اور ایران کے درمیان جھگڑا بنیں گا تو نقصان کس کا ہوگا دونوں کس کا ہوگا اکرانستان کا نقصان ہوگا اس خطے میں جو جو کنیکٹیوٹی سے جو اس خطے کی جو جتنا جو بلڈ کیپٹل ہے جو ایکنومکس کا وہ شفٹ ہو رہا ہے آتا ہے کبھی بیچ میں عام طور پر تناظر میں آتا نہیں ہے تو چین کے آنے کا مقصد نمبر ایک بھی ہے نمبر دو جب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشک گردوں کو تناثر بنایا اب انہوں نے اپنے آپ کو وہ تھوڑا بیک آٹ کرنے کوئش کر رہے ہیں اس میں ہمارا قصور نہیں ہم نے اس لیے بنایا کوئی لوجیکل اس کو لوجیکل بنانے کوئش کر رہے ہیں لوجیک کوئی نہیں ہے اس کے دہشک گرد گروپ تھے تو پاکستان کو بتاتے اس سے پہلے بھی تو پاکستان کو بتایا ہے نا اس سے پہلے تو پاکستان ان کے مدد کی ہے پہلے دفعہ تو نہیں ہوتا یہ کام اس سے ان کے جس کا ابھی آپ نام لے رہے تھے میں نام بھول دیتا ہوں اس نے دہشک گرد کا جو بہت بڑا ریکی اس کے بات کر رہے ہیں عبدال مالک ریک وہ پاکستان مدد نہ کرتا تو وہ گروپ تو انقابو نہیں آنا تھا تو یہ بہت کچھ کے بچے اور بھی ہے اب اس سے تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو پیچھے اٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ایران کو پتا ہے کہ پاکستان میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اطلاعات نہیں ہے مجھے خبر نہیں ہے مجھے میں لیکن نہیں ہوں کسی کے ساتھ لیکن مجھے یہ اندازہ ہے اس کا ریکشن پاکستان کرے گا اگر ایران نہیں سمجھے گا پاکستان کے لئے سے ریکشن آئے گا کیسے آئے گا میں نہیں جانتا لیکن مجھے یہ درو اندازہ ہے کس وقت جو ماری سیکیورٹی اسٹیوشمنٹ جس کے ہم بات کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے خام کا نشانہ منایا ہوا ہے بڑے سیریس ڈسکشنز ان کے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور ہونے چاہیے بھی کن خطوط پر ہو رہی ہیں رانا صاحب ڈسکشنز کیا نیشل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس پوری طور پر طلب کیا جا سکتا ہے ایران کے اس رسپونس کے بعد کہ وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے اٹیک کیا دیکھیں ایس فار ایس آئی نو میں انٹیلیجنز جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ انٹیل جو ہے وہ میں شیئر کر لے تو آپ سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ ساری رات جاری رہی ہیں تل دا وی آرز بہت دیر تک جاری رہی ہیں اور اس میں پیپل ہو آر کالنگ ڈا شوٹس آئی وڈ سی کہ پیپل ہو آر کالنگ ڈا شوٹس آئی وڈ سی 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 کہ اگر یہ اٹنشن ڈائی وڈ کرنے کے لیے سارا کام کیا گیا ہے یا کروایا گیا ہے ایران سے کیونکہ جیسے کہ جسا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو انڈیا سے لوگ گئے تھے وہ تھے کاواہ تھے نہیں پین گئے سن تو کوئی نہ کوئی ان کا ایجنڈا ہوگا کوئی مس لیڈ کیا ہو سکتا ہے ایرانیانز تو وہ جو بھی ان کو بھی اس چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اور دوسرا یہ کہ ہمارا ہمسایہ مولکہ نمبر وان نمبر ٹو برادرلی فرنڈلی کنٹری رہا ہے اپس اٹ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں سوہ تک جاری رہا ہے دیر تک رات تک جاری رہا ہے اور اس کے بعد ڈیسیئنز لیے گئے ہیں اور اس پہ اندر یہ ایسیئن بھی جو لیا گیا ہے اس میں پروز ان کونز دیکھے گئے ہیں اس میں کہ ایف ڈیالی ایٹ ایف 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 تو بینیفیشری ٹھیک ہے اس میں بینیفیشری کون ہے ہوس گئے آر وی گئے میک آرسیل آرسیل آلوکنگ 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 یا وات تو وہ ہم نے ساری چیزیں اس پہ برینسٹارمنگ کی ہوئی ہیں اور واتیور دیسیئن فائنل دیسیئن is گون بی آلوکن آلوکن دیسیئن آلوکن آلوکن بی اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا بیریفیٹ کس کو ہوگا اگر ہمیں کیا نقصار ہوگا کیا ہم اپنی سوورینیٹی پہ کپرمائز کر سکتے ہیں اسی طرح اجازت دیں گے تو کل جناب افغانستان بھی اٹھیں گے افغانستان سے بھی لوگ اٹھیں گے وہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی تھے نوہ بیڑا کھول لیں گے بلکل ایسے ہی ہے کہ وہ سیچویشن کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور فیول کر سکتا ہے اس کو اچھا حیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین تو تلقین کر رہا ہے دونوں کو کہ دونوں تحمل کا مظاہرہ کریں اور انگیج بھی ہو چکا ہے لیکن نانا سب بھی آمی چیف کا حالیہ دور ہے امریکہ اور اس کے تناظر میں جو معاملات اس خطے میں چل رہے ہیں کیا امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے ایران کے خلاف کاروائی کے لیے اگر وہ دباؤ ڈالے بھی تو ہم دباؤ نہیں لیں گے کیونکہ ہماری تو اپنے انڈیپینڈنٹ ملک ہے ہمارے اپنی کنسنز ہیں انٹرسٹ ہیں ہم انہیں تو انہیں واج کریں گے نا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امریکہ کے انٹرسٹ کو واج کریں اور جبکہ امریکہ کا کوئی روائیہ ہمارے ساتھ اتنا دوستانہ بھی نہیں ہے انہوں نے ہماری کافی بند کی ہوئی ہے امداد وغیرہ جو وہ دیتے تھے اور کوئی کوئی کسی ڈبلومیٹک لیول پہ بھی ان کی کوئی سپورٹ ہمیں خاص نہیں ہے اصل میں ہمیں سپورٹ جو مل رہی ہے یہ ڈیفینس ایکوپمنٹ مل رہا ہے وہ تو چائنہ سے مل رہا ہے ہاں چائنہ کی میڈیشن ہم قبول کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوں گے کیونکہ اسکلیشن جو ہے ایران کے ساتھ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں ہمیں جہشتگردی کا سامنا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے افغانستان کی جانب سے ایسے میں ہمیں ایک اور فرنٹ کھول کر بیٹھ جائیں تیسرا فرنٹ کھول کر بیٹھ جائیں تو کس حکیم نے کہا ہے کہ ہم اتنی مشکلات میں پڑے ہم نے ایک سٹرانگ ریسپانس ان کو دے دیا ہے دیپلومیٹک بیلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کر کے ختم تو ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی نہیں کیے جس نے جس کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت ہی زیادہ خراب ہیں ہم نے ان سے بھی اپنے صفارتی تعلقات منتطع نہیں کی ہیں ڈاؤن گریڈ کی ہیں اسی طرح ہم نے ایران کے ساتھ کر لیا ہے جبکہ اس میں مسائل بھی ہوں گے کیونکہ ہماری تجارت ہے ہم ہمارا چاول اور بہت سی چیزیں وہاں پہ جاتی ہیں اور ان سے بھی ہم چیزیں خریدتے ہیں ڈھائی عرب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے تو اللہ کرے کہ جلد ہی ہمارے درمیان جو ہے صلح صفائی ہو جائے اور یہ معاملات نورمل ہوں کیونکہ ایران کو بھی سوٹ نہیں کرتا اس کا اس کی بھی تنہائی ہے عالمی برادری میں ویسٹ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اس کا ایک سٹانس رہا ہے وہ اس کے نیوکلئر پروگرام سے کی وجہ سے اس پر پریشر ڈالتے ہیں تو ایران بھی اکیلا ہے کئی اعتبار سے اور وہ بھی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ فرنٹ کھولے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے جو مسائل انڈیا کے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ایک فل فلیچ فرنٹ کھول لیں جتنا ایکشن ہوا ہے اسی تناسب سے ریاکشن ہونا چاہیے غیر ضروری طور پر ہمیں ایسکالیشن یا بات کو بڑھانے کی طرف نہیں جانا چاہیے اس میں کوئی دانشمندی نہیں ایشہ پاکستان کو ہم پتہ نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں میں یہ سوشل میڈے پر دیکھ رہا ہے جی امریکہ نے کہہ دیا جی ایک ہو جائے گا آٹھ سال جب جنگ رہی اراغ اور اراغ کی آپ کو پتہ ہے کتنا پریشر تھا پاکستان کے اوپر یمن کے حوالے سے بھی پریشر آیا تھا لیکن پارلیمنٹ نے تھا پاکستان جس کا پریشر نہیں لینا چاہتا پاکستان پریشر نہیں لیتا ہم کو اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے ہم نے کیوں اپنے آپ کو خود ہی اپنی نظر میں ہم نے گلا ملکم بیک تو دو شو جب ایسے میں مطالبات کیا جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی خرچات کے تناظر میں الیکشنز ملتوی کیا جائیں کہ سیکیورٹی فورسز الیکشنز میں ڈیوٹی سر انجام دیں گی اثر حدوں پر تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابوزر کے جیل میں پہلے گفتگو ہوئی تھی تو دوڑے لگ گئی تھی کہ بات چیت ان کی نشر نہ ہو سکے پبلکلی نہ آسکے لیکن گزشتہ تین دنوں سے ہم ان کے بیانات دیکھ رہے ہیں میڈیا کی زینت بن رہے ہیں اور جو بھی ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ خاصی اہم ہیں پلان سی کے بھی وہ بات کر رہے ہیں لیکن سے یہ سائنگ کہ وہ آوائیڈ کریں گے پلان سی مینشن نہیں کریں گے یا اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں گے یہاں کوسشن آپ سے یہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹس اس طرح سے میڈیا کی زینت بننا سیچویشن پر کیا اثرات مرتب کرے گا اور یہ کیسے ہو رہا ہے دیکھیں اس کا مین ریزن یہ ہے کہ سائفر ٹرائل دو دفعہ اسلامباد ہائی کورٹ اس کو کغیر کا آئینی کہہ چکی ہے کیونکہ وہاں پہ میڈیا کا جو اوپن ٹرائل کا کانسپٹ ہوتا ہے کہ میڈیا نے وہاں پہ جانا ہے اور اس کو ریپورٹ کرنا ہے وہ ویسا ہو نہیں رہا تھا تو that is the reason کہ میرے خیال سے اب کیونکہ پروسیکیوشن کو اس چیز کی یا ریاست کو اس چیز کی یہ احساس ہوگا کہ اگر وہ پھر بائپاس کریں گے پروسیجری سیفگارڈ کے اس کو اوپن ٹرائل کی شکل نہیں دیں گے تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں کل کو کیس جا کے چیلنج ہوگا وہاں سے پھر ساری کاروائی جو ہوگی وہ سیٹسائیڈ ہو جائے گی so this is the reason کہ اب میڈیا کو تھوڑی اوپن ایکسس ہو گئی ہے سائفر ٹرائل کے اندر تو پھر جب میڈیا وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی انٹریکشن تو ہوتی ہے اب وہ انٹریکشن ہوتی ہے تو پھر question answers تو ہوتے اور میڈیا والے بھی different طرح کے طرح طرح کے questions پوچھتے ہیں اور پھر اس کے جب جواب ملتے ہیں تو وہ report بھی ہے this is the reason میرے خیال سے وہ سارا کچھ report ہو رہا ہے اس وجہ سے اچھا اور ایسے میں جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے development سامنے آئی ہے تو راستے تمام بند ہو چکے ہیں فور بانی پی ٹی آئی جی جی بالکل اس میں انہوں نے judgment آئی ہے اس نے interpretation یہ کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ کیونکہ جو article 63 ہے اس میں لکھا ہے اگر conviction ہوگی وہاں پہ جب تک آپ کی set aside نہیں ہوگی تو you cannot qualify as a candidate for the national assembly or the provincial assembly تو this is the reason اس میں انہوں نے یہ reasoning دی ہے ابھی detailed judgment نہیں آئی وہ آئی گی تو اس کو دیکھا جائے گا باقی جہاں تک دیکھیں دوسری بات ہے اس میں میں ایک چیز بتاؤں گا یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک پچاس سے ساٹھ جو ہے پٹیشن کی ایک judgment انہوں نے دی ہے لوگوں کی جو proclaimed defender اشتہاری کا status تھا جن کا اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ hold کیا ہے کہ جو proclaimed defender ہے he cannot contest election لیکن یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا یہ نوازش پیزادہ کیس ہے بڑا famous reported ہے اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا اساکھڈار صاحب کے کیس میں he was in لنڈن وہاں سے وہ contest کر رہے تھا election he was a proclaimed defender تو وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کیونکہ iron کے article 62 اور 63 کے اندر ڈی بی کی judgment ہے کوئی بار نہیں ہے کہ proclaimed defender جو ہے وہ election contest کر سکتا ہے لیکن یہاں اس situation میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی leadership جی تو proclaimed defender تھی ان کے دفعہ فیصلہ دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے ایک اپنے ہی جو practice تھی اپنا ہی precedent تھا اس سے اچھے تضافت کے آپ نے نشان دہی کی آنے والی سوز میں اس پر کھل کے بات کریں گے اب closing سے پہلے نیکناجی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی بانی پی ٹی آئے کو بہت concerns ہے پاکستان کی خارجہ policy کے اوپر اور افغانستان سے خلاف تعلقات کا وہ تذکرہ کرتے ہیں قومی قیادت کا متحد ہونا اس situation میں کتنا ضروری ہے جی بہت ضروری ہے میرا تو خیال میں کہ آئندہ election کے بعد جو parliament وجود میں آنے جا رہی ہے پوری foreign policy کو parliament کے اندر debate ہونا چاہیے اور ساری پارٹیوں کو مل کر اس کا in charge اب بننا چاہیے لیکن میں آپ سے ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں پہلے مجھے محقہ نہیں ملا جی global fire power جن دوستوں کے اندر بڑی انتقامی جذبات ابل رہے ہیں نا ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ global fire power کی رینکنگ کے مطابق پاکستان کی top 10 آرمیز میں سے پاکستان موجود ہے نائنھ ہماری position ہے 10.3 billion dollars کے ساتھ اٹلی ہم سے نیچے ہے دسویں نمبر پہ اور ایران جس پہ غصہ آ رہا ہے وہ 14th نمبر پہ ہے ہم new clear ہیں وہ نہیں ہے it is not question about capacity capability ہاں لیکن وہ دور میں شامل ہے ہم ہم سب کچھ یعنی وہ جو انتقامی جذبات ابل رہے ہیں ایران کو جواب دے سکتے ہیں بہت 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 بڑا جواب دے سکتے ہیں لیکن یہ اکل مندی نہیں ہے ہر یعنی ایٹ کا جواب پتھر والی یہ وہ گلی محلے کے لڑائی نہیں ہے اور parliament ہمارا یہ خارجہ policy اب اس پہ بہت بڑے سوال اٹھ گئے ہیں اور جنرل صاحب نے کہا پاکستان دباؤ برداشت نہیں کرتا نیوکلئر پاکستان نے جب اپنے ٹیسٹ کیا تھا دماؤ برداشت نہیں کیا بہت سی ایسے مثالیں موجود ہیں اگلے پرنامتے کے لئے لیں موسیقی